السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبوب پاک صاحب لولاق صل اللہ علیہ وآلہ وبرک و سلم عالم دنیا میں جب رونک افروز ہوئے آپ نے باعث تخلیق کائنات نور اول صل اللہ علیہ وآلہ وبرک و سلم انصری ظہور جب فرمایا تو یومِ ولادتِ باسعادت و باکرامت پر آثار نگاروں کے درمیان تاریخ اور دن کے تعین پر اختلاف ہے جمہور کے ہاں بارہ ربیع الاول شریف ہے بعض نے سفر کی تاریخ بھی لگی ہے اور اہلِ تحقیق نے نور ربیع الاول اغلباً محمود فلکی یہ مصر کے بڑے حیت دان تھے انہوں نے اس بیس پر اس بنیاد پر تحقیق کی ہے کہ یومِ ولادت پر اتفاق ہے پیر کے دن آقا و مولا صل اللہ علیہ وآلہ 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 اس دنیا کو رونک بخشی سراج مونیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنی شوائیں اپنا نور بکھیرہ پیر کے دن پر اتفاق ہے جنابِ الدکتور محمود پاشا کہتے ہیں محمود فلکی کہتے ہیں کہ پیر کا دن نور عبیل اول کو پڑھتا ہے انہوں نے ٹھوس تحقیق کے نتیجے میں یہ ثابت کیا ہے میری آقا و مولا علیہ السلام پیر کے روزے کا بھی احتمام فرماتے تھے تو آپ سے پوچھا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزے کا احتمام فرماتے تو میری آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کہ اس دن میں دنیا میں آیا تھا میری بلادت ہوئی تھی تو بہر صورت جمہور کا قول جو ہے وہ بارہ ربیعہ الاول کا ہے اور جمہور کے قول میں زیادہ اسلمیت ہے واللہ تعالی عالم بسواب لیکن ان تمام آراء کو استحسان اور اکرام اور شرف کے نظر سے دیکھنا چاہیے اس لیے کہ میری آقا دنوں سے عبارت نہیں ہے تمام ایام تمام اصور تمام دہور تمام زمانے تمام اعتبارات و امکانات میری آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود نورانی سے عبارت ہے جزاکم اللہ